بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور میں ہوں علی رزا پاکستان کی سیاست کے اندر جو آپ کو پچیدگیہ نظر آ رہی ہیں ان تمام کے پیچھے ان تمام سیاستدانوں کا ہاتھ ضرور موجود ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ادارے نے بھی اپنی مداخلت کر کے اس سیاست کو گندہ بھی کیا سب جانتے ہیں کہ ماضی کے اندر کیا ہوتا رہا اور پچھلے ایک سال کے اندر کیا ہوا شہباز شریف صاحب جناب لندن کل شام کو آج رات کو پہنچ جائیں گے اور مریم نواز جو ہے وہ آج شام کو پہنچ جائیں گی کل جمعہ کے روز ایک اہم میٹنگ ہوگی ملاقات ہوگی نواز شریف کے ساتھ ان دونوں کی اور 21 اکتوبر کو جو واپسی ہے اس حوالے سے کچھ معاملات جو ہیں وہ تیہ پائیں گے کہ سیاست کے اندر آئندہ نواز شریف اور مریم نواز اور شہباز شریف کا کیا کردار ہوگا یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ اگر کہتی ہے شباز شریف سے کہ نواز شریف ہمیں نہیں قبول آپ وزارت عظمہ کی سیٹ لے لیں تو ہمیں قبول ہے تو نواز شریف نے یہی بنانا ہے ان کو یہی بتانا ہے شباز شریف کو کہ اگر اسٹیبلشمنٹ آپ سے یہ کہتی ہے جس طرح 2018 کے اندر بھی کہا گیا تو آپ نے اس بات کو تسلیم نہیں کرنا جس طرح آپ نے 2018 میں تسلیم نہیں کیا تھا تو اب جو سیاست ہے رات کو جناب عطا تارر صاحب کیپٹل ٹوگ کے اندر بات کر رہے تھے آمد میر کے ساتھ کہ اب دو ورڈ رائی کا معاملہ آ چکا ہے نواز شریف جو ہے وہ اب تین بار وزیر آزم پہلے بن چکا ہے اب اس کو اقتدار کا لالچ نہیں بلکہ وہ سسٹم کو ٹھیک کرنے آ رہے ہیں تو کس سسٹم کی بات کرتے ہیں کس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے کیا اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے جس کو انہوں نے خود خراب کیا عدالتیں اگر کہیں کہ آپ جائیں علاج کروائیں واپس آئیں تو واپس نہ آئیں قانون پر عمل پیرا نہیں ہوں گے یہ اس سسٹم کی بات کر رہے تھے پھر دوسرے جانب اگر دیکھا جائے تو جناب جو بریسٹر گوھر اجاز وکیر ہیں تحریک انصاف کے انہوں نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ جو ایک ویک کے اندر اگلے ویک کے اندر جو چیئرمند تحریک انصاف ہیں سائفر کیس کے اندر ان کی زامانے دو جائے گی لیکن ایک اور معاملہ اب سر اٹھاتا نظر آ رہا ہے کہ نیب نے جو ٹیلی تھون کے ذریعے عمران خان نے پیسے اکٹھے کیے تھے اس میں انکواری جو ہے وہ جناب سٹارٹ کر دی ہے اور جو ریپورٹیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں اور اس میں عمران خان کو مشکل کا سامنے کرنا پڑ سکتا ہے پھر اگر ایک اور معاملہ دیکھیں تو ہمارے جو نگران وزیر اعظم ہیں وہ جناب اس وقت نیو یار کے اندر اور قوام متحدہ کا جو اجلاس ہوا جنرل اسمبلی کے اندر تمام وزار اعظم صدر وہاں پہ موجود تھے وہاں پہ تقریر کی بہت اچھی باتیں گی لیکن شکوہ جو ہے وہ یہ ہے اور شکایت جو ہے عوام کی اور لوگوں کی وہ یہ ہے کہ تمام باتیں گی اور یہ ساتھ بات کی کہ ہمیں دو جس طرح شباز شریف بھی کہتے رہے مانگتے رہے جا کے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں کہ ہم جہاں بھی جائیں صرف مانگنے جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ دیا جائیں ملک احلات اور جو نگران وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی کہ جو ڈیویلپ کنٹریز ہیں وہ انڈیویلپ کنٹریز یعنی کہ ترقی آفتہ ممالک یہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کی مدد کریں غریب ممالک کی مدد کریں وہ کیوں کریں ان کو کیا ضرورت ہے ان کو کیا مفاد ہے وہ کیوں آپ کی مدد کریں گے انہوں نے کہا کہ کرز جو ہیں ان میں ریلیف دیا جائے وہ کیوں کرز میں ریلیف دیں گے پھر یہ باتیں تو وہیں تھی مویشت کے رلیٹین خارجہ پولیسی پر بات نہیں ہوئی پھر کشمیر معاملے پر بات نہیں کی کشمیر کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں جو طیب اردگان ہیں انہوں نے بات کی جو ترکیہ کے صدر ہیں لیکن ہمارے جو وزیراعظم ہیں جو کہتے ہیں کہ کشمیر جناب ہماری شاہ راگ ہیں اور کشمیر ہم حاصل کریں گے پاکستان کا حصہ ہے کشمیر اس پر انہوں نے بات نہیں کی لوگوں نے تنقید کی تو پھر جو دفتر خارجہ ہے اس کی جانب سے ایک بیان آیا کہ جو نغران وزیراعظم ہیں وہ جنرل اسمبلی میں قوام متعددہ کے اندر اور دیگر فارمز کے اوپر کشمیر کا مسئلہ اٹھائیں گے اور سامنے رکھیں گے عوام کے سامنے یہ چیزیں کہ جس طرح ان کے ساتھ تشدد ہوا اور اگلی جو خبر ہے وہ جناب پاکستان کے اندر بھی اس طرح کی بے شمار تحشد گردیاں ہوتی رہیں بھارت بے شک کرتا ہے یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں ہمارے اداروں نے کوئی قانون نہیں بنایا اب جو ہردیب سنگھ نجر کینڈر کے اندر قتل ہوا تو وہ جناب معاملہ بھارت اس میں ملوث نگلا اب وہ معاملہ بہت اروج پکر چکا ہے اور اس کی وجہ سے جو تجارت ہے تمام ممالکی وہ بھی متاثر ہوگی پاکستان میں بھی اس کے اثرات پر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان بھی بات کر رہا ہے برطانوی پارلیمنٹ کے اندر ہمارے جو پاکستانی مندوب ہیں انہوں نے یہ معاملہ برطانوی پارلیمنٹ کے اندر اٹھایا ہے کہ یہ تمام معاملہ جو ہو رہے ہیں یہ پاکستان کے اندر بھی ہوتے رہے اور جو بھارت ہے وہ مداخلت کر کے تحشت گردی کرواتا ہے اور لوگوں پر اپنا اسٹر رسوق مسلط کرنا چاہتا ہے جو نہیں کر پا رہا دیکھ لیں کہ کلبوشن یادیو جو ہے وہ بھی یہاں پکرا گیا تھا جنوری دوہزار سولہ کے اندر دوہزار اکیس کے اندر لاہور کے اندر تحشت گردی کروائے گئے اس کے علاوہ پر اشمار معاملات ہیں ملوچستان کے اندر لاہور کے اندر کراچی کے اندر قتل کروائے گئے اور بھارت نے اپنے اخبارات کے اندر تسلیم کیا کہ یہ قتل ہم نہیں کروائے راہ اجنسی جو ہے بھارت کی وہ پاکستان کے اندر دوسرے ممالک کے اندر مداخلت کر کے قتل و غارت کرواتی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن ہمارے جو ادارے ہیں وہ کہاں موجود ہیں آپ دیکھیں کہ کلبوشن پکرا گیا اور کلبوشن پر کوئی قانون سازی نہیں کی گئی عالمی فورمز پر یہ کیس گیا اس کے والد کو بولایا گیا اس سے ملوایا گیا لیکن یہاں پہ ایک آباد نامی جو اس کا بیٹا فوت ہو گیا آباد فاروق ہے تو اس کے ساتھ اس کے والد کی ملاقات نہیں کروائی گئی قانون کہتا ہے بھئی قانون یہ کہتا ہے کہ آپ جو دشمن آپ کے ملک کے اندر ایک دہشت گرد بکرا جائے اس کے والد کو بلا کر پروٹوکول کے ساتھ ملاقات کروائیں لیکن آپ کا جو اپنا شہری ہے جس نے کوئی جرم بھی نہیں کیا ماں سوائے اس کے کہ اس نے اداروں پر ایک دو جملہ قصد دیا اور اس نے ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کی حمایت کر دی آپ نے اس کو اندر کر دیا آپ نے اس کے بیٹا جدا کر دیا اس سے تو یہ پاکستان کے اندر جتنی بھی خامیہ موجود ہیں قانون کی وجہ سے موجود ہیں قانون پر عمل پیرا ہمارے ادارے ہمارے سیاستان اور تمام لوگ نہیں ہوتے ہیں اب دیکھیں کہ آگے کیا کہ حال ہوگا اور کل میں بتاؤں گا کہ کیا ہوا میٹنگ کے اندر تا ہے اب تک لئے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال لکھئے اللہ حافظ و ناستو